بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی انسان کے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں انسان اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہوتا رہتا ہے بعض افعہ انسان بہت اروج پر ہوتا ہے دولت میں شہرت میں عزت میں اور مالی اسباب میں لیکن بعض اوقات ازمائش میں آ کر غربت میں آ جاتا ہے کرزوں میں آ جاتا ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مشاہدات دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت مال و دولت تھا وہ یک دم سب ختم ہو گیا کاروبار تھے فیکٹریاں تھی وہ سب ختم ہو گیا اور انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ان کی یہ حالت دے کر دلی افسوس تو ہوتا ہے لیکن انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ پاک کی عطا کردہ ہیں اور اللہ انسان کو دکھاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی دار الجزا ہے اور اللہ پاک انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ اصل میں اصل اروج ہمیشہ کے لیے صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی حاصل ہے اس لیے انسان پر کبھی اروج پی آتا ہے کبھی زوال بھی آتا ہے انسان کو ایسے حالات میں چاہیے کہ جب برے حالات آئیں جب دولت ختم ہو جائے مکروز ہو جائے مال مانگنے والے بار بار آپ سے تقاضہ کرتے پھریں کاروبار ٹھپ ہو جائیں تو وہ ایسی حالت میں اللہ سے رجوع کریں زیرو ہو جانے کے بعد وہ بلڈ پریشر کا مریض نہ بنیں اور اسے اپنی دماغ پر ٹینشن کے طور پر سبار نہ کریں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی اللہ پاک نے سب چیزیں لے لی تھی لیکن پھر سب چیزیں دوبارہ عطا بھی کر دی تھی تو آپ پہ جب ایسے حالات آئیں تو آپ نے اللہ کے حضور اس وقت آیت قریمہ کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے اللہو ولی اللہ زینہ آمانو جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں اور جب انسان کے بعد پیسہ ہوتا ہے تو سب اس کے سامنوں لگاتے ہیں لیکن جب پیسہ آتم ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ دل جوئی بھی نہیں کرتا تو انسان کو چاہیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لے اللہ سے دوستی لگا لے اللہ پاک آپ کو دوبارہ اروج اطاف فرما دیں گے آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ صرف اکیس دن یہ عمل کرنا ہے یعنی ٹونٹی ون ڈیز تحجد کے وقت آپ نے سب سے پہلے دو نفل سلات التوبہ کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ بار یعنی تھری ہنڈر تھرٹین ٹائمز آیت کریمہ کا یہ مختصر سا حصہ پڑھ لینا ہے اللہو ولی اللہ زینہ آمانو اللہو ولی اللہ زینہ آمانو اس طرح پڑھ کے تین سو تینا بار اس کو مکمل کریں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ صرف اکیس دنوں میں اللہ آپ کو تمام نعمتیں واپس دے دے گا آپ کو تمام نعمتوں کے واپس ملنے کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور شہرت اور دولت اللہ پاک آپ کو واپس عطا فرما دیں گے اور دوبارہ سے اللہ پاک آپ کے زبال کو عروج میں بدل دیں گے انشاءاللہ تعالی ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ